مریم نواز پولیس کی صدا منظور فواد چہدری کا جسمانی ریمان منظور فواد چہدری کو جیل بھیجنے کا حکم کل ادم قرار دے دیا گیا سیشن جج نے پولیس کی درخواست پر نوٹس چاری کر دیا سیشن عدالت کے جج جسٹس طاہر محمود نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فواد چہدری کو دوبارہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنے کی ہدایت چاری کی امران خان کا آصف زرداری پر قاتل کی سازش کا الزام پیپلز پارٹی کا قانونی چارہ جوئی کا اعلان امران خان ثبوت نہ دے تو انہیں سزا ملنی چاہیے کمر زمان کائرہ کے اسلامباد میں پریس کانفرس کہا امران خان اپنی ناکامی کو چھپانے کیلئے سیاسی مخالفین پر تنقید کرتے ہیں جب ادارے نیوٹرل ہو گئے تو فوج کو گالیاں دینا شروع ہو گئے ہیں امران خان نے آصف زرداری پر ایک مخصوص الزام لگایا ان کے بیان سے تکلیف ہوئی اس کی مضمت کرتے ہیں شیخ رشید نے لال حویلی کے خلاف مترکہ وقف بورڈ کی کارروائی شیلنج کر دی لال حویلی اور منہ کا ارازی کے سبی زیر سمات ہے شیخ رشید نے دردر خاصت میں موقف اختیار کیا کہ لال حویلی سے بے دخل کا نوٹس اور کارروائی غیر قانونی ہے مترکہ وقف املاق کی غیر قانونی کارروائی کے خلاف حق میں امتنا دیا جائے روپے کی تاریخی بے قدری کا سلسلہ جاری ڈالر کی قدر کو مارکٹ کی طلب کے مطابق کرنے کی فیصلے کے بعد ڈالر کی اونچی اڑان ڈالر دو سو اکتر روپے کا ہو گیا ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر بتیس اشاریہ نو تین روپے جبکہ اوپن مارکٹ میں پینتیس روپے سے زائد پہنگا ہوا قومی کرکیٹر وہاب ریاض پنجاد کی نگران کابینا میں شامل قومی کرکیٹر وہاب ریاض نے تصدیق کر دی نیجی ٹی وی کو دیا گیا انٹرویو میں کہا کہ مجھے پنجاد کی نگران کابینا میں وزیر کھیل کے طور پر شامل کیا گیا یہ خبر درست ہے کابینا میں شمولیت پر مشکور ہوں